سب سے پہلا نکتہ جو حدیث کا بیان کیا گیا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر اچھا کام کرتے ہیں لیکن مرنے کا جب وقت آتا ہے تو مرنے سے پہلے الٹا سیدھا کام کر بیٹھتے ہیں کفر و شک میں اقتلا ہو جاتے ہیں اللہ کی معاصیت نافرمانی میں چلے جاتے ہیں خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا اور جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں اس کی مثال دے رہا ہوں ایسے کہ عبیداللہ بن جہش اینام آپ نے شاید سنا ہوگا عبیداللہ بن جہش کون ہے یہ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابق شوہر ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر جب اسلام مکہ میں آیا تھا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ عبیداللہ بن جہش کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہیں اسلام قبول کرتی ہیں مکہ میں ظلم و ستم جب بڑھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہجرت کرو ح حبشا کی طرف عبیداللہ بن جہش ہجرت کر کے اپنی بیوی کے ساتھ حبشا گئے لیکن عبیداللہ بن جہش اپنے ایمان پر ثابت قدم نہ رہ سکے مکہ میں اسلام قبول کیا مکہ میں مسلمان رہے حبشا بھی گئے مسلمان رہے لیکن وہاں جانے کے بعد کچھ ایسے معاملات آئے کہ وہ اسلام پر قائم نہ رہ سکے اور مرتد ہو گئے عیسائی بن گئے ان کا خاتمہ عیسائیت پر ہوا پتہ یہ چلا ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے حالت اسلام پر ہوتا ہے لیکن خاتمہ ایمان پر ہو گیارنٹی نہیں ہے عبیداللہ بن جہش کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اسی طریقے سے دیکھو اللہ میں ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب سید الخاتر میں ایک واقعہ نقل فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا متقی پرہزگار شخص تھا پوری زندگی رب کی بندگی میں اس نے گزار دی تھی لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا بستر پر پہنچ گیا تھا بہت پریشان تھا تڑپ رہا تھا لیکن اس کی روح نہیں نکل رہی تھی اس کا انتقال نہیں ہو رہا تھا دنیا سے جا نہیں رہا تھا بہت پریشان تھا بن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس گئے اس کی حالت کیفیت دریافت کرنے کے لئے اس کے پاس پہنچے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا مرنے سے پہلے جانتے ہیں اس نے کیا جملہ کہا ابن قیم لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب اس سے میں نے پوچھا کہ کس حال میں ہو کیا خبر ہے تو اس نے برجستہ یہ کہا نعوذ باللہ کہ میرا رب مجھ پر ظلم کر رہا ہے یہ اس نے کہا زندگی پر اللہ کی عبادت کرتا رہا اور مرنے سے پہلے اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور کہا میرا رب مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ اس نے جملہ ادا کیا اس کے فوری بعد اس کا انتقاد ہو گیا آپ سوچو کتنا نازک ترین مسئلہ ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے ہم سب کے لئے موت تو آنی ہے لیکن موت کس حال میں آئے گی کہاں آئے گی کب آئے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لئے اپنے اچھی موت کے لئے حسن خاتمے کے لئے فکر کرو موسیقی